بڑھیا کی گھٹری لے کے آقا چلت ہے سیرتِ آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے سیرتِ آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے کلمہ پڑھا دا کلمہ پڑھا دا کا جیراتر سے انگنا ماں کا توہرے نور بھر سے گھر گھر جالابا گھر گھر جالابا توہرے گھر سے انگنا ماں کا توہرے نور بھر سے ایک بڑھیا اپنے گھر کا سارا اساسا سارا سامان یہ گھٹری میں باہند کر گھر کے باہر روڈ پر کھڑی ہو گئی کہ باب رباب اب مکہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے تو دینوں پر حملہ ہو رہا ہے نہ جانے کون جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے وہ ایسا جادوگر ہے جس کا چہرہ جو دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے جو اس سے گفتگو کر لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے نہ ہم مکہ میں رہیں گے نہ عبداللہ کا بیٹا محمد کا چہرہ دیکھیں گے نہ ہم مسلمان ہوں گے اس سے بہتر مکہ چھوڑ دیں گے بات سمجھ ماری ہے یہ بڑھیا گھٹری بنا کر گھٹری بان کر روڈ پر کھڑی ہو گئی کہ کوئی آئے گا گھٹری اٹھا کر میرے سر پہ دے گا ہم مکہ سے دور چلے جائیں گے وہیں زندگی گزار کر مر جائیں گے چلچلاتی دھوپ ہے دوپر کا وقت ہے کوئی تو آئے دیکھا ایک نوجوان کندے پہ کالی کملی ہے زرہ سبحان اللہ بولی دوان شاہ اللہ کندے پہ کالی کملی ہے سر جھکائے پہ چلا آ رہا ہے جب قریب آیا یہ بڑھیا کہتی آواز دیتی ہے وہ بیٹا زرہ ادھر آنا وہ نوجوان قریب آیا بڑھیا چہرہ دیکھتی ہے آنکھیں چوندیا جاتی ہے وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سورج آسمان میں نہیں تیرے گالوں میں گھوم رہا ہے سبحان اللہ بولہ دوان شاہ اللہ سورج بولی آسمان میں نہیں تیرے گالوں میں گھوم رہا ہے تو کتنا خسین و جمیل ہے تو کتنا خوبصورت ہے قربان جاؤ تو وہ نوجوان کہتا کہ اممہ تم نے بولایا کیا بات بولا بیٹا یہ گھٹری کو ذرا میرے سر پہ اٹھا کے رکھ دے وزنی گھٹری ہے میں اٹھا نہیں سکتی ہوں تو وہ نوجوان اس گھٹری کو جب اٹھایا تو دیکھا کہ بھاڑی ہے کہا کہ اممہ آپ سے نہیں اٹھے گی گھٹری آپ نہیں لے جا پاؤ گی کہاں جانا ہے بولا بیٹا وہ پہاڑی دیکھ رہا ہے بولا ہاں بولا بھا اسی کے پیچھے جانا ہے وہاں ہمارے رشیدار رہتے ہیں وہاں تک پہنچنا کوئی مزدور بھی نہیں ملنا یہ نوجوان کہنے لگا کہ اممہ چلو میں اس گھٹری کو پہنچا دیتا ہوں سبحان اللہ والدہ بڑیا کی گھٹری لے کے آقا چلت ہے بڑیا کی گھٹری لے کے آقا چلت ہے سیرت آقا دیکھے بڑیا کہت ہے کلمہ پڑھا دا کلمہ پڑھا دا آقا جی اراتر سے انگنا ماں کا توہرے نور برسے یہ نوجوان گھٹری اٹھا کر چلنا ہے پیچھے نوجوان ہے آگے بڑیا ہے چلچلاتی دھوپ ہے اور قربان جاؤ محسن انسانیت امام الانبیاء کا اخلاق کیسا تھا قربان جاؤ سر پہ سورج ہے تیز دھوپ ہے برداشت نہیں ہوا کندے سے کملی کو اتارا اس بڑیا کے سر پہ رکھ دیا اممہ بہت تیز دھوپ ہے سبحان اللہ والدہ ماشاء بہت تیز دھوپ ہے تو بڑیا کہتی کہ بیٹا تُو کتنا خوش نصیب ہے تُو کتنا خوش نصیب ہے اور تجھ سے زیادہ خوش نصیب تیرے ماں باپ ہوں گے جس کا تُو بیٹا ہے ایسا نوجوان میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا لیکن بیٹا لیکن بیٹا افسوس ہے تجھے کچھ پتا ہے مکہ میں کیا کیا ہو رہا ہے والا نہیں پتا نہیں والا کہ بیٹا آہا آہا تُو بھی انجان بنا بندہ گھوم رہا ہے لیکن بیٹا میں تمہیں بھی اگھا کر دیتی ہوں مکہ میں ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے نوز بللہ منزالی مکہ میں بہت بڑا جادوگر آیا ہے اے بیٹا عبداللہ کا بیٹا ہے اب محمد نام ہے عبدالمطلیب کا پوتا ہے لیکن بیٹا وہ اتنا بڑا جادوگر ہے جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے جو اس سے بات کر لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے ملاج جا بولا بیٹا اسی کے ڈر سے تم بھاگ رہے ہیں سبان اللہ بولیدہ اسی کے ڈر سے تو ہم بھاگ رہے ہیں بیٹا اس سے ملاقات مت کرنا منزل پہ بڑیہ پہنچ گئی کہتے بیٹا بیٹھ جا تم نے میری منزل کو آسان کر دیا اندر گئی جھوپڑے کے اندر میں تو لسی لی آئی دودھ دودھ کا گلاس بیٹا گلاس دودھ پی لے یہ نوجوان نے کہا کہ اممہ یہ دودھ میں نہیں پی سکتا بولے بیٹا پھر پانی پی لے بولے پانی بھی نہیں پی سکتا بولے کچھ کھا لے بولے کھا بھی نہیں سکتا تو بڑیہ کہنے لے کہ بیٹا تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تُو بہت امیر و کبیر گھر کا بچہ ہے ہم لوگ غریب ہیں اس لیے یہ نوجوان نے کہا کہ اممہ ایسی بات نہیں ہے دراصل بات یہی ہے کہ آج میرا روزہ ہے سبحان اللہ بولہ دو ماشاء اللہ آج میرا روزہ ہے وہ بڑیہ اپنے آچل سے پیسے درہم نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ مزدوری رکھ لے یہ نوجوان کہتا ہے کہ اممہ بیٹا بھی کہتی ہو اب مزدوری بھی دیتی ہے ارے کوئی بیٹا اپنی ماں سے مزدوری لیتا ہے لے گا کوئی بیٹا لے گا قربان جاؤ اس بڑیہ کے آنکھوں ماں سو جاری ہو گیا وہ بڑیہ کہتی کہ بیٹا تو مکہ تو ضرور جا رہا ہے اپنا نام بتاتا جا اپنے باپ کا نام بتاتا جا اگر کبھی میں زندگی میں مکہ آئی تو تجھ سے ضرور ملاقات کرو یہ نوجوان نے کہا ہے کہ اما میرا ہی نام محمد ہے سبحان اللہ بولتا ماشاءاللہ میرا ہی نام محمد ہے تو بڑیہ کہتی بیٹا مزاق مت کرو بلہ میں مزاق نہیں کرتا میرا ہی نام محمد ہے میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں میں ہی عبدالمطلیب کا پوتا ہوں اور میں ہی میں ہی اللہ کا آخری رسول آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ وہ بڑیہ زارو قطع رونے لگی اللہ بھر پر کبیرہ چہرے نبوت سے آنکھیں نہیں ہٹ رہی ہے وہ بڑیہ کہتی ہے کہ بیٹا پھر تو پھر تو مکہ اکیلا نہیں جائے گا تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی سبحان اللہ والدہ تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی بیٹا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو خوربان جاؤ یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی یہ صیرت ہے اس لئے نوجوانوں اپنی زندگی میں نبی کی صیرت کو اتارو اپنی زندگی میں نبی کے کردار کو اتارو اپنی زندگی میں نبی کے اخلاق کو اتارو انشاءاللہ عمل کریں گے کتنے لوگ تیار ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ جائی کے مدینہ میں کوئی نہ بیریہ اب تو بلالو آقا تیبانا گریہ اب تو بلالو آقا تیبانا گریہ اب مورے آکھیان سے اب مورے آکھیان سے ساون برسے انگنا ما آقا تو ہرے نور برسے گھر گھر جانا با تو ہرے گھر سے انگنا ما آقا تو رے نور برسے بڑی تیجی کے ساتھ وقت کی قلت ہے علماء کرام کی لمبی فہرست ہے میرا وقت ہوا چلا جا رہا ہے بد دس سے پندرہ منٹ کے اندر میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا یہ مزید آئیشہ ہے اور آئیشہ کون ہے آئیشہ کس کا نام تھا یہ اممہ آئیشہ کا نام اوہ خوروان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اممہ آئیشہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی بیوی ہے گیارہ بیویوں میں سے سب سے چھوٹی بیوی سب سے چہتی بیوی سب سے پیاری بیوی اوہ قربان جاؤ اممہ آئیشہ سے انشاءاللہ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ نبی سے محبت ہے تو نبی کے ازواج سے بھی محبت ہے اممہ آئیشہ سے محبت ہے اممہ آئیشہ کے نام پر یہاں مسجد بنے گی یہ مسجد کون کون بنائے گا کتنے لوگ مسجد بنائیں گے اممہ آئیشہ کے نام پر بھائی اس کے لئے ہم پانچ دعا کریں گے کتنے لوگ تیار ہیں ذرا ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ اممہ آئیشہ کے نام پر یہ تو سارے لوگ تیار ہیں ہم تو کہتے ہیں مسجد ہفتے دن میں بن جائے گی اممہ آئیشہ کے نام پر اور اس کے لئے میں آپ کو کیا بتا دوں حضرت عثمانِ غنی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور راوی کون ہے حضرت عثمانِ غنی ہے یہ عثمان کون ہے یہ دامادِ مصطفیٰ ہے اللہ کے نبی کے داماد ہیں خلیفہِ سوم ہیں زنورین کا خطاب ملا اور قربان جاؤ یہی نہیں قرآن تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے یہ عثمان جس کو فرشتے دیکھ کر شرم آئے وہ عثمان جس کو جنت کی سرٹیفیکیٹ اللہ کے نبی نے دنیا میں دے دیا تھا وہ عثمان اتنا بڑا سخی اللہ اکبر کبیرہ کہ میتھا کومہ خرید کر یہودیوں سے مسلمانوں کے نام پر صدقہ کر دیا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عثمانِ غنی فرماتے ہیں کہ من بنا لِللہِ مسجدًا بناللہُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا جس نے دنیا میں بولیے 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 اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت مالیشان محل بناے گا سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ اللہ اس کے لئے جنت مالیشان محل بناے گا قربان جائیے تو محل بنانے کے لئے آپ لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اممہ عیشہ کے ناموں پر آپ لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے نبی سے محبت کے ناموں پر آپ لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے جنت مالیشان باہرگر میں لے گا چاہے وہ چھوٹی سی رقم کیوں نہ ہو لیکن ہم زیادہ یہاں نہیں مانگیں گے ہزار روپے سے شروع کریں گے انشاءاللہ مجھے دس آدمی چاہیے ہزار والا یا پانچ آدمی چاہیے انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان اپنی ماں یا اپنے باپ کے نام پر اممہ عیشہ کے نام پر یہ مزید بنے گی ہزار روپیا دینے والا کوئی نوجوان پہلا نوجوان انشاءاللہ ایک ہانے آشو آمی تمہار جننے پانچٹی دعا کربو آمی تمہار جننے پانچٹی دعا کربو الحمدللہ ہے کوئی پہلا نوجوان ایک ہزار روپے زیادہ نہیں ایک ہزار روپے دینے والا پانچ آدمی تیار ہو جائیے پانچ پانچ سو روپی یا دس آدمی تیار ہو جائیے الحمدللہ دیکھتے ہیں اے دیکھئے پہلا نوجوان آیا ماشاءاللہ نعرے تکبیر ذرا نعرہ جم کے لگائیے نعرے تکبیر دیکھئے میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو ہاتھ اسلام کے لیے اڑتا ہے اس ہاتھ میں کبھی لکوا نہیں مارتا کینے مارے جی بولو ارے بولو نہیں ہو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے نعرے تکبیر نعرے تکبیر دیکھلا سبے کو ڈھلگی دوراؤس ہے یہ پہلا نوجوان نام بتایا نہیں شالم الحمدللہ ایک ہزار روپے دیا ہے اے اللہ اس نوجوان کے اس دان کو قبول فرما لے اس کی کمائی عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں برکت دے دے اس کے ماں باپ کو جنت میں اللہ شالہ مقام عطا فرما دے آمین والدہ الحمدللہ